بہت ساری بیڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کڑی پتے کے پودے کو کس طریقے سے گھنا کیا جا سکتا ہے کیسے ہرا ہرا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری یوٹیوب پر بیڈیو دیکھی ہوں گی لیکن جتنی بھی بیڈیو آپ نے یوٹیوب پر دیکھی ہیں ان سبھی بیڈیو میں اس طریقے کا کڑی پتے کا پودا نہیں دیکھا ہوگا جس طریقے کا ہمارا یہ کڑی پتے کا پودا ہے یہ کڑی پتے کا پودا ایک چھوٹے سے گملے میں لگا ہے یہ پودا کافی گھنا ہے پودا بالکل گرین اور ہیلتھی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پودے کو ہم نے گرین اور ہیلتھی جو بنایا ہے ایک فری کے فرٹی لائیل سے بنایا ہے اور اس پر کسی بیماری کا اٹیک نہ ہو اس کے لیے ہم نے ایک ہوم میٹ فری کا انسیکٹی سائٹ تیار کیا اس کے استعمال کرنے سے اس پودے کی پتے پر کسی بھی طریقی کی کسی بیماری نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کڑی پتے کے پودے کو فری میں گرین اور ہیلتھی دیکھنا تو آج کی ہماری یہ بیڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ آج کی اس بیڈیو دوستہ ہم آپ کو فری کا فرٹی لائیل تو بتائیں گے ہی لیکن اس کے علاوہ اور بھی دوسری جروری کیرینٹس بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے کڑی پتے کے پودے کو ہمیسا ہرہ ورہ بنائے رکھ سکتے ہیں کڑی پتے کے پودے کے لیے وہ کونسی آرگینک فری کی خاد ہے یا پھر وہ کونسا آرگینک انسیکٹری سائیڈ ہے جس کے استعمال کرنے سے آپ اپنے کڑی پتے کے پودے کو ہرہ ورہ بنا سکتے ہیں اور بیماریوں سے دور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کڑی پتے کے پودے کے لیے اور دوسری جروری بات ہیں جیسے کڑی پتے کے پودے کو کسی جگہ رکھنا چاہیے کتنا دھوپ ملنا چاہیے اور کیسے اس کو گروپ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کڑی پتے کے پودے کو کتنا دھوپ ملنا چاہیے تو کڑی پتے کے پودے کو آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں پر پورا دن کی ڈاریٹ دھوپ ملتی ہو لیکن مائی جون کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈاریٹ دھوپ میں نہ رکھیں بلکہ اس کو گرین نیٹ کے نیچے رکھیں دو طریقے سے گروپ کیا جا سکتا ہے بیچ کے دوارہ اور کٹنگ کے دوارہ بیچ کے دوارہ آپ رینی سیجن میں اس کو آسانی سے گروپ کر سکتے ہیں لیکن کٹنگ کے دوارہ آپ اس کو دو موسم میں تیار کر سکتے ہیں مارچ سے اپریل تک آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ رینی سیجن میں بھی اس کو کٹنگ کے دوارہ گروپ کیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی سکایت یہ رہتی ہے کہ انہوں نے کڑی پتے کے پودے کو بہت سارے فرٹی لائیر دیئے تھے لیکن پھر بھی ان کا کڑی پتے کا پودہ اچھے سے اگروت نہیں کر رہا ہے ہرا ہرا نہیں ہے تو یہاں پر ہو سکتا ہے آپ نے ایک گلتی یہ کی ہو کہ آپ نے کڑی پتے کے پودے کو بہت زیادہ ہارڈ مٹی میں لگا دیا ہے یا پھر کیسی بھی مٹی میں آپ نے کڑی پتے کے پودے کو لگا دیا ہے تو کڑی پتے کے پودے کو اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو گملے میں کڑی پتے کے پودے کو لگانے کے لیے جو سب سے اچھی مٹی ہے وہ بالو مٹی ہوتی ہے بالو مٹی آپ 80% اس میں 20% اچھے سڑیگلی گوور کی خات یا پھر برمی کمپوشٹ دونوں کو اچھے سے مس کرنے کے بعد میں کڑی پتے کے پودے کو لگا سکتے ہیں بالو مٹی میں اچھا ڈینئر شیطم بنا رہتا ہے اور مٹی بہت زیادہ سوپ ہوتی ہے جس سے کڑی پتے کے پودے کی جو روٹس ہیں وہ اچھے سے گروت کرتی ہیں اگر آپ کڑی پتے کے پودے کو جمین میں لگا رہے ہیں تو جمین میں آپ کیسی بھی مٹی میں کڑی پتے کے پودے کو لگا سکتے ہیں جمین میں لگانے کے لیے کوئی خاص مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کڑی پتے کا پودا ایک ہر وال پلانٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی پتیوں کا استعمال کھانے میں ٹیشٹ کو بہانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جب پتیاں ساری ہارڈ بیشٹ کر لی جاتی ہیں استعمال کر لی جاتی ہیں تو بعد میں کڑی پتے کے پودے کی حالت کچھ اس طریقے کی ہو جاتی ہے کڑی پتے کا پودا خراب لگنے لگتا ہے یا پھر گروتھ رک جاتی ہے تو ایسے میں آپ کڑی پتے کے پودے کی ہارڈ پرونی جرور کریں ہارڈ پرونی کرنے کے کچھ دنوں کے بعد میں کڑی پتے کے پودے کی نئی نئی گروتھ شٹارٹ ہو جاتی ہے کڑی پتے کا پودہ پہلے سے زیادہ گھنا ہو جاتا ہے گرین اور ہیلتھی دیکھنے لگتا ہے لیکن ہارڈ پروننگ کا جو صحیح سمیں ہے وہ لائٹ فروری سے لے کر کے لائٹ اکٹوبر تک کا ہوتا ہے اس دوران آپ کبھی بھی کڑی پتے کے پودے کی ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں لیکن سردی کی موسم میں کبھی بھی اس پودے کی ہارڈ پروننگ نہ کریں کڑی پتے کے پودے کی کبھی بھی روٹس پروننگ نہیں کرنا چاہیے روٹس پروننگ کرنے سے کڑی پتے کا پودے پورے طریقے سے خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کڑی پتے کے پودے کو آپ نے چھوڑے گملے میں لگا رکھا ہے اور آپ اس کو بڑے گملے میں لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹرانس پلانٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانس پلانٹ کرنے کا جو صحیح سمیں ہے وہ رینی سیجن ہوتا ہے رینی سیجن کے علاوہ کبھی بھی آپ اس پودے کو ٹرانس پلانٹ نہ کریں اگر آپ دوسرے موسم میں ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں تو اس کی جو ساری پتیاں ہیں وہ جھک جاتی ہیں پتیاں اسٹرین نہیں رہ پاتی ہیں جب پہ ہو سکتا ہے پودہ ساری پتیوں کو چھوڑ دے لائشٹ فروری سے لے کر کے لائشٹ اکٹوبر تک کڑی پتے کے پودے کی گروت بہت ہی اچھے سے چلتی ہے لیکن جیسے ہی اکٹوبر کے بعد میں سردی کا موسم آتا ہے سردی کے موسم میں کڑی پتے کے پودے کی گروت رکھنے لگتی ہے کیونکہ سردی کا موسم کڑی پتے کا پدھیار کا موسم ہوتا ہے دورمنسی پیریٹ ہوتا ہے دورمنسی پیریٹ میں ساری پتیاں جھڑ جاتی ہیں صرف ٹہن یہاں ہی باقی رہتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو سردی کے موسم میں بھی کڑی پتے کے پودے کو ہرا برا بنائے رکھ سکتے ہیں کچھ باتوں کا دھیان رکھ کر کے جیسے کڑی پتے کے پودے کو رات میں آپ کمرے کے اندر رکھیں یا پھر اگر آپ باہر ہی رکھ رہے ہیں تو کڑی پتے کے پودے کو کسی بڑی پولیتین سے ڈھک کر کے رکھیں کیونکہ کڑی پتے کے پودے کو سردی بہت ہی زیادہ بری رکھتی ہے اور خاص طور سے جو کوہرہ ہوتا ہے اس کی بوندے وہ اس کی بوندے ہیں کوہرے کی بوندے کڑی پتے کے پودے کی پتیوں کو بیکار کر دیتی ہیں جس طریقے سے سبھی پودوں پر بیماریاں لگتی رہتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے کڑی پتے کے پودے پر بھی بہت ساری بیماریاں لگتی رہتی ہیں بہت ساری بیماریاں کا حملہ ہوتا ہے لیکن ان سبھی بیماریاں کو آپ پھری میں دور کر سکتے ہیں گھر پر ایک آرگینک انسیکٹی سائٹ بنا کر کے کیسے بنانا چاہیے وہ آرگینک انسیکٹی سائٹ تو اس کے بارے میں میں نے پہلے ہی بیڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس بیڈیو کا دیکھ کر کے گھر پر آرگینک انسیکٹی سائٹ بنا کر کے اپنے پودے کو بیماریاں سے دور رکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے ہم نے اپنے اس کڑی پتے کے پودے کو وہ کانسی فریقی خات دی تھی جس کے استعمال کرنے سے اس پودے کی گروہت بہت ہی اچھے چلی تو دوستو یہ ہے گوٹ مینر یعنی کہ بکری کی خات بکری کا جو گوبر ہوتا ہے وہ ہے یہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سکھا لیا ہے اور یہ لگ بک بیس دن پرانا ہے آپ کو نئی خات استعمال نہیں کرنی ہے بلکہ بیس دن پرانی خات استعمال کرنی ہے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اس کو اچھے طریقے سے دھوپ میں سکھانا ہوگا اور سکھانے کے بعد میں اس کو آپ اچھے طریقے سے پیس لیں اور پیسنے کے بعد میں اپنے کڑی پتے کے پودے کی مٹی میں استعمال کریں اس کے استعمال کرنے کے کشی دنوں کے بعد میں آپ کے کڑی پتے کے پودے کی گروت بہت تیجی سے ہونے لگے گی کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ہائی نیٹروجن ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جروری پوسط تد موجود ہوتے ہیں کڑی پتے کے پودے کی پتیوں کو گرین اور ہیلتھی بنانے کے لیے یا پھر پتیاں زیادہ بنانے کے لیے ہائی نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ ہائی نیٹروجن ہے تو چلیے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پیس لیتے ہیں اور پیسنے کے بعد میں اپنے کڑی پتے کے پودے کی مٹی میں استعمال کریں گے ہم نے اس خات کو اچھے طریقے سے پیس لیا ہے چلیے اب ہم پودے کی مٹی میں اس خات کو استعمال کر لیتے ہیں کوئی بھی خات استعمال کرنے سے پہلے پودے کی مٹی کی ہلکی پھلکی گرائی ضرور کرنا چاہیے جس سے پودے کی جڑوں تک خات کا اثر ترنت پہنچے اس کے علاوہ مٹی میں جو بھی انبانٹڈ پودے گھاس یا پھر سوگی پتیاں ہیں ان سے بھی سوگی پتیاں کو اور انبانٹڈ پودوں کو نکال دینا چاہیے تو ہم نے سوگی پتیاں کو اور انبانٹڈ پودوں کو پہلے ہی نکال دیا تھا اب ہم ایک سے ڈیڑھنچ پودے کی مٹی کی گڑائی کر رہے ہیں گڑائی کرنے کے بعد میں اس مٹی میں ہم جو گوٹ مینر ہے اس کو لگ بات چار سے چھے چھمچ اس مٹی میں اچھے طریقے سے ملا دیں گے اور ملانے کے بعد میں ہم پہلی بار اچھے سے پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد میں پھر سے ہم اس پودے کو ڈاریٹلی سنلائٹ میں رکھ دیں گے اس فٹی لائر کو آپ چاہیں تو ہر ساتھ میں دن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پوری طریقے سے اورگینک خاد ہوتا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ریفرٹ نہیں ہوتا ہے تو دوستہ اس ویڈیو میں بتایا گیا کڑی پتے کے پودے کے لیے یہ فریقہ فٹی لائر اور اس ویڈیو کی یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جروع بتائیے اس کے علاوہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ سیئر بھی کر سکتے ہیں جسے کہ اس ویڈیو کا فائدہ آپ کے دوستوں یا پھر رشتہ داروں کو بھی ہو اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو لائک کرنے لائک ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستوں چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے